نمشکر دوستو دوستو آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں آئی ایم سی کے ایک ٹاپ لیڈر کی ٹاپ پہ جانے کی سٹوری تاکہ آپ لوگ کو بھی پتا چل سکے کہ یہ لیڈر ٹاپ پہ کیسے پہنچا اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے تو کیسے ٹاپ پہ پہنچنا ہے آپ ان میں سے کیا مس کر رہے ہو تو جی ہاں آپ نے صحیح گیس کیا میں بات کرنے جا رہا ہوں کنال کامرا کی جس کی اگر میں بات کروں تو سٹارٹنگ میں انشورنس انڈسٹری میں کام کرتا تھا وہاں پہ جاب کرتا تھا اور آئی ایم سی میں بھی جاب کرنے کے لیے آیا تھا تو وہاں پہ آئی ایم سی میں اس کی سیٹنگ ہوئی بیجنس کرنے کو لے کے تو اس نے آئی ایم سی میں بیجنس سٹارٹ کر دیا اور جیسے ہی آئی ایم سی میں اس کی انٹری ہوئی تو اس کی انٹری سے پہلے جگیش جندل جی کی آئی ڈی لگی ہوئی تھی جس کی بہت ہی بڑیا ٹیم چل رہی تھی اور جیسے ہی اس کی انٹری ہوئی اس کی آئی ڈی اٹھا کے کنال کامرا کی نیچے شفٹ کر دیا گیا اور اس کو ایز ای اپلائن ایز ای ہیرو وہاں پہ پر موڈ کیا گیا اور اس کے بعد بات یہی پہ ختم نہیں ہوتی کچھ ٹائم بعد وہاں پہ سمی جونسن جی کی انٹری ہوئی آئی ایم سی میں تو سمی جی آئی ایم سی میں ملنے کے لیے آئے تھے اور آئی ایم سی کمپنی نے وہاں پہ کنال کو بلا کے کنال کو وہ آئی ڈی بھی کنال کو آئی ایم سی نے دے دی ترون کانڈا جی کو آپ جانتے ہو ترون کانڈا کی آئی ڈی بھی پہلے کہیں پہ اور لگی ہوئی تھی اس کی ممی کے نام پہ کہیں پہ اور آئی ڈی تھی اور اس نے اس کو بھی اس کی آئی ڈی بھی وہاں سے ڈلیٹ کروا کے اپنے ساتھ دوارہ آئی ڈی لگا کے کام وہاں پہ سٹارٹ کروایا تو دوستو ٹاوپ پہ جانے کے لیے یہاں تک کی جو مینت ہے یہ اس کی مین لگے ہیں جو کی اس کو ایز ایک گفٹ ملی ہیں کمپنی کی اور سے یہی پہ بات ختم نہیں ہوتی کمپنی میں کسی کی بھی آئی ڈی ٹرمین ایٹ ہوتی ہے تو اس کی لگیں بھی کنال کے نیچے شفٹ کر دی جاتی ہیں جیسے ریسنٹ کیس میں اگر میں بات کروں تو ٹی ایس مدان جی جو آئی ایم سی میں کام کر رہے تھے ان کی آئی ڈی ٹلیڈ ہونے کے بعد ان کے نیچے امی جی جو چیرمن تھے ریواری سے ان کی آئی ڈی بھی کنال کی ٹیم میں نیچے شفٹ کر دی گی اور بعد میں امی جی نے تھوڑا سا بولا کہ مجھے یہ اپلین نہیں پسند ہے مجھے یہ اپلین نہیں چاہیے تو پھر ان کے کہنے کے بعد ان کے تھوڑا سا میل ڈالنے کے بعد کمپنی نے وہ آئی ڈی ان کے مر جی کے اکارڈنگ چینج کر کے اب وہ آج ایمان جی کو دیا ہے لیکن جب آئی ڈی کسی کی ڈلیڈ ہوتی ہے تو فرسٹ پرائیٹی کنال کی ہوتی ہے کیونکہ کنال کو ٹاپ پہ لے کے آنا ہے اب تھوڑا ٹائم پہلے کی اگر میں اور بات کروں تو جگیش جندل جی کو کمپنی نے ایک پرسن دیا تھا کہ آپ اس کی آئی ڈی جو اپنے ساتھ لگا کے اس کو کام کروانا سٹارٹ کرو وہ بندے کے ساتھ جگیش جی نے کام کروانا اور وہ بندہ گولڈ لیول تک پہنچ گیا گولڈ لیول کے بعد کچھ ٹائم بعد کمپنی نے اس کو جگیش جی کو بلایا کہ آپ اس کو چیرمین نہیں بنا پائے آپ اس کو سکسیس نہیں کر پائے تو ہم اپنی جی آئی ڈی واپس لیتے ہیں تو وہ آئی ڈی واپس لے کے کس کو دے دی گئی کنال کامرا کو کنال جی کے نیچے ہی جگیش جی کام کر رہے تھے اگر کنال ہی اس بندے کو سکسیس کر سکتا ہے اس بندے کو کامیاب کر سکتا ہے تو وہ وہاں پہ کیوں نہیں کر سکتا جگیش جندل کے نیچے کیوں نہیں ہیلپ کر سکتا کیا جرورت تھی اس کی آئی ڈی نیچے سے اٹھا کے اس کے ڈریکٹ لگانے کی کیا اپلین کا کام صرف ڈریکٹ والوں کی سپورٹ کرنا ہوتا ہے ٹیم کی سپورٹ کرنا اپلین کا کام نہیں ہوتا تو آج جگیش کی وہ تیسری لیگ تھی جندل جی کی وہ تیسری لیگ تھی تو وہ لیگ وہاں سے اٹھا کے وہ آئی ڈی وہاں سے پوری اٹھا کے شفٹ کر کے اوپر اپلین کو دے دی گی یہ کہاں کا رول ہے کہاں پہ سکیورٹی ہے ہماری کیا سکیورٹی رہ گی آج اس بچارے کی جو میند تھی اس کو جیرو کر دیا گیا تو اس طرح کے انیکوں قصے یہاں پہ سننے کو دن پر دن ملتے ہیں اور جب بھی کوئی بھی گروت کی بات کرو کہ آپ کی گروت نہیں ہماری ہو رہی تو وہاں پہ بیس باجی میں باتیں آتی ہیں وہاں پہ صرف اپدیش دیا جاتا ہے اور یہاں تک سنایا جاتا ہے کہ مجھے جتنی جرورت تھی میں نے کر لیا آپ اپنا دیکھو مجھے خود کو یہی سنایا گیا اور اس کے بعد جب بیس باجی میں باتیں پڑی تو وہاں پہ میں نے سمپل سا کوششن کیا کہ سر دس سال میں کوئی دس بندے تو دکھاؤ جن کو ایک لاکھ کا چیک کر رہا ہے دس سال ہو گئے بندے کی آئی ڈی لگی ہوئی کو صرف اپنا اپنا چل رہا ہے کہ میں 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 چل رہی ہے میں نے یہ گاڑی لی میں نے بنگلا بنائیا یہ چیزیں ہم نے سٹیج پہ بھی بہت سارے لیڈرز کے موں سے سنی ہیں کہ اپلائن کا رول یہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ بنا لیا لیڈر کا میننگ کیا ہوتا ہے کہ میری ٹیم میں اتنے چیور ہیں تو میں نے ایک سمپل سا کوششن کیا جس کا کوئی انسر نہیں تھا کہ سر دس سال ہو گئے کوئی دس بندے آپ کی ٹیم میں نہیں ہیں جن کا ایک لاکھ پلس کا چیک آتا ہو تو دوستو اپنا اپنا تو ہر کوئی سوچتا ہے لیکن ٹیم میں کیا achievement ہے ٹیم میں کتنے لیڈر ہیں ٹیم میں ابھی تک سی پی کیوں نہیں کوئی پیدا ہوا تو یہ باتیں سوچنے کی ہیں جن لوگوں کو پچھلے کچھ مہینوں میں ambassador بنائیا ان کے چیک آج بیس ہجار کو بھی cross نہیں کرتے تو دوستو سوچنے کی بات ہے سوچنے کا وشاہ ہے خالی اپنا اپنا کرنا کہ میں نے یہ کیا میری یہ کار لے لی میں نے یہ بنگلا بنا لیا میں نے یہ کر دیا میں نے سکول بنا لیا تو اس سے کچھ بھی پروف نہیں ہوتا اس سے leadership ثابت نہیں ہوتی وہ چیزیں تو آپ کو گفٹ میں لگیں ملی ہیں تو سب کچھ ہوا ہے کسی لگ میں ہر لگ میں تین لاکھ بیوی کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں تو اس لگ کو اگر وہاں پہ تین لاکھ بیوی نہیں آتے تو اس کی طور منوڑ کی جاتی ہے جیسے ابھی recently انہوں نے تھوڑا ٹائم پہلے اپنی wife کی ایک آئی ڈی منپلیٹ کر کے وہاں پہ نیچے لگیں شفٹ کر کے چار پانچ لگیں کٹھی کر کے جگاڑ بنایا کہ میرے تین لاکھ بیویس لگ سے پورے ہو جائیں تو دوستو اگر یہی سوچنا ہے کہ ایک لیڈر کا کام یہی ہے کہ میرا کمپلیٹ ہو جائے میرا کمپلیٹ ہو جائے تو دوستو پھر نیچے والے تو کچھ نہیں کر سکتے وہ امید کم ہی رکھیں تو آج یہ کچھ سچائی میں آپ لوگ کے ساتھ پچھلے کچھ سمیے سے مجھے پتا تھی لیکن آج تک میں نے کسی کے ساتھ شیر نہیں کی لیکن آج شیر کرنا میری جرورت بن گی میری مجبوری بن گی کیونکہ بہت سارے لیڈرز کا فون آ رہا تھا تو اس کا ان کا جواب دینے کے لیے ان کو بتانے کے لیے کہ اصل سچائی کیا ہے جس سے میرا من فیڈ اپ ہو گیا تو وہ سچائی میں آپ لوگ کے سامنے لکھے آئے ہوں اگر اس سے کسی کو کوئی ہرٹ ہوا تو میں اڈوانس میں ان کو سوری بولتا ہوں تینک یو